بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب ناظرین کچھ نئی خبریں اور اس کے بعد پھر ان پر تفصیل سے آپ کے سامنے ایک تجزیہ رکھتا ہوں دوزار تئیس تک جو اپریل ہے روس کی لائی یورپ میں ختم ہونے کی بات چیت جاری ہے اور اگر یہ ختم ہوئی تو پھر سب سے بڑی خبر یہی ہوگی ابھی جو صدیق نے بھی بات کی کہ نجم سیٹھی پی سی بی جوائن کرنے سے پہلے افغانستان میں اب چھیڑ چھاڑ شروع ہوگی اور پھر ہم نے بھی دیکھا کہ ریسنلی چھیڑ چھاڑ واقعی شروع ہو چکی ہے بلکہ اس وقت پاکستان کی فوج مغرب میں آپریشن کر رہی ہے جس میں ایک سپائی شہید ہوا اور چار دشتگرد جہنم واصل ہوئے اپوزیشن کافی دنوں سے اس پر بات چیت تھی نیشنل سیکیورٹی کور کمانڈر کانفرنس میں بھی اس پر بڑی تفصیل سے بات چیت ہوئی یہ آپ کو پتا ہے کاؤنٹر ٹیریزم سینٹر بنو میں جہاں حملہ ہوا اس کے بعد یہ معاملہ شروع ہو اور آپریشن کرنا پڑا ٹی ٹی پی پاکستان میں پندرہ سال سے جنگ مسلط کر کے بیٹھی ہے کہ وہ اپنے قیدیوں کو آزاد کروانا چاہتے تھے فاتہ کا مرجر ختم کرنا چاہتے تھے فوج وہاں سے کم کرنا چاہتے تھے اور کچھ ایسی مانگیں جو پوری کرنا ناممکن تھا اب جانی خیل جہاں پر یہ آپریشن شروع ہوا لکی مروت میں آپ کو پتا ہے کال ایک افسر کی پولیس کی افسر کی جو اسسسٹنٹس انسپیکٹر تھا وہاں پندرہ دہشت گرد وہاں پہنچے اور اسے شہید کیا انہوں نے تو یہ معاملہ آگے بڑھتا جا رہا ہے لیکن پھر ایک بڑی اہم آپ کو پتا ہے شیری مزاری نے ایک ٹویٹ کی جس میں انکشاف ایک صاف آئینہ نامی کو صارف ہے جنرل باجوا کا خفیہ دورہ برطانیہ میں بیلجیم میں یورپ اس کی مومنٹ کو بہت سے لوگوں نے ٹریک کی اور آپ اگر یاد کریں تو بیلجیم وہی جگہ ہے جہاں پر الزام لگایا جاتا ہے کہ باجوا صاحب کے کچھ محلات موجود ہیں دوزار انیس میں ابھی احمد نورانی نے بھی کہا تھا کہ یورپ میں انویسمنٹ کی بات تھی میں نے اس پر تین چار وی لاغ بڑی تفصیل سے کی ہے میرے چینل پر پڑھے ہیں اس دورے کے دوران وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان تفصیلات کی روشنی میں اب کچھ نئے انکشافات سامنے ہیں جس میں ہمارے خطے میں جو جنگ جو سے لیا جا رہا ہے افغانستان میں پاکستان میں اس کی وجہ کیا ہے تھوڑی سی میں آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں گا کہ آپ کو پتہ جتنی بڑی جنگ ہو احتیار بھی زیادہ چاہیے روس نے نیٹو کے وہاں پر اہم جنگی تنصیبات اوکرین میں بجلی کے جو گھر بنے تھے بنے ہوئے ڈرون موجود ہیں اسی طرح کہ ڈرون آپ کو یاد ہوگا اسرائیل اور حماس کی لڑائی میں بھی استعمال ہوئے وہاں پر بڑا خوف و حراس بھی پھیلا تھا وہاں پر تقریباً ڈیڑھ لاکھ کے قریب لوگ شاید نقل مقانی پر مجبور بھی ہوئے تھے یہ اتنے افیکٹیف تھے وہاں تو روس کے ساتھ اب جو یکرین کا معاملہ چلے ہیں اس میں بھی نیٹو کے خلاف جو ڈرون استعمال ہو رہے ہیں بظاہر کہا جا رہا ہے یہ ایران کے بنے ہوئے ڈرون ہے کہ یہ خود ٹارگٹ پر ان میں جو خصوصیت ہے ٹارگٹ پر جا کر خود ہی پھٹ جاتے ہیں واپس نہیں آتے اب نیٹو کے ممالک یہ دعویٰ ہے کہ ان کا نقصان بڑا ہو رہا ہے اور ایران کے یہ ڈرون نہیں ہے بلکہ یہ کسی اور ملک کے بنے ہوئے ہیں ان کی ساخت بناوار ٹیکنالوجی ایران کے پاس ہونا ناممکن ہے اب یہ ان کا دعویٰ ہے اب ملک کون سا ہو سکتا ہے ظاہر ہے جہاں مختلف دورے کیے گے معاملات اے کیے گے پھر ہرکولیس جہاز آیا یہاں سے اتھیار بیجے گئے اور اس کو آپ اگر نجم سے ٹھیک ہے بیان کی روشنی میں رکھ کر دیکھیں تو سارے تانے بانے جڑتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے کہ سال دوزار تیس میس لڑائی کو کہاں لائے جائے گا پھر ابھی پاکستان ہندوستان کے درمیان بھی آپ کو ایٹمی اتھیاروں کا تبادلہ ہوا فیرستیں دی گئیں یہ ایک معاہدہ ہے ان دونوں ممالک کے درمیان یہ بڑا اہم معاملہ تھا پچھلے سال ہندوستان کا ایک میزائل ایسے ہی آوارہ میزائل میان چننو میں آ کر گرہ تھا پوری دنیا میں خطرے کی لہر دوڑ گئی تھی آپ کو پتا ہے معاملہ بڑا ہے دونوں ایٹمی ممالک ہیں تو اس لیے یہ فیرست کا تبادلہ کرتے ہیں اپنی تنصیبات کا بتاتے ہیں خاص طور پر ابھی پاکستان نے حالی میں اپنی نیوکلئر توانائی کے منصوبوں کو چین کی مدد سے کافی آگے بڑا ہوا بھی دیا ہے کیونکہ ہماری بجلی کی ریمانٹ ہے آپ کو پتا ہے بہت بڑا مسئلہ ہے پاور سیکٹر میں تو دونوں ممالک اب ایک دوسرے پر نظر بھی رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں اب اتفاق دیکھیں کہ تین جنگیں لڑنے والا دشمن ملک اس وقت ہمارے لیے اتنا بڑا خطرہ نہیں لیکن وہ ملک جس کے لیے پاکستان نے بیس سال تک قربانی دی آج سب سے بڑا خطرہ بن چکا ہے اس کی وجہ ظاہر ہے وہی خارجہ پالیسی کی ناکامی جس ملک کا وزیر خارجہ اس وزارت کو ایک انٹرنشپی طرح پیڈ انٹرنشپی طرح چلا رہا ہو سارا فوکس کا امریکہ میں اپنی جائدات بچانے میں ہو وہ روس افغانستان اور چین کے ساتھ کیا خارجہ پالیسی بنائے گا ایسی صورتحال میں پھر آرمی چیف کا یہ بیان کہ ملک اس وقت نازک صورتحال سے گزر اب بڑا اہم ہے لیکن مجبوری ہے اب دیکھیں یہ چاہتے ہیں کہ یہ اتحاد زبردستی ہو تمام جماعتوں کے درمیان اب اتحاد ایسے تو پیدا نہ کریں جس طرح ابھی بلوچستان ایک بہت بڑی مثال ہے وہاں پر تمام سیاسی بڑے اہم لوگ جو سردار ہے جن کا ایک ووٹ بینک ہے جنہیں الیکٹیبلز بھی کہا جاتا ہے ایک اتحاد وہاں بنایا ہے ایک کراچی میں ایم کیوم کی تین پارٹیوں کو جوڑ کے اتحاد بنایا گیا تو بلوچستان میں پیوز پارٹی کا کراچی میں ایم کیوم کا خیبر پختونخواہ میں بھی کوشش کی جاری ہے اور پنجاب کی صورتحال آپ کے سامنے ہیں جہاں خود چودری شجاعت کا بیٹا یہ بات کر رہے شاہ حسین کہ پرویز الائی جو چودری شجاعت سے پوچھ کر اس وقت مسلم نیون سے رابطہ کرتا رہا پھر این وقت پر وہ بنی گالا جاب مہنچا مطلب کبھی ادھر کبھی ادھر کی سیاست ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ جو حالات تھے مجبور کر رہے ہیں بلیک میل کر رہے ہیں وقتی طور پر امران خان کے ساتھ جڑے میں لیکن سب جانتے ہیں کہ چودری پرویز الائی ایک فون کال کے محتاج ہیں اور اس کے بعد پھر یہ اتحاد بھی اب امران خان کے ساتھ بیٹھ جائے یہ ایک ناممکن کام ہے اس کی دیکھیں بڑی وجہ تو یہ ہے ایک تو ان کا یہ کام نہیں ہے اب وہی لوگ جو اس حالت کی ذمہ دار ہیں اور یہ کہنا کہ جن کے سبب یہ حالات پیدا ہوئے وہی اب اس کو ٹھیک کریں یہ ممکن نہیں ہے یہ لوگ اچھی نیت والے ہوتے تو الیکشن کی فضاء بنا رہے تھے ابھی ایک دوست سے بات ہو رہی تھی آن لائن ٹرانسفر کر رہا تھا وہ پیسے کہہ رہا ہے کئی دنوں سے بینک کو بھیجے ہوئے لیکن شو نہیں کرے بینک بتا نہیں رہا دینے سنکھ آ رہے ایک اور بندے کے ساتھ بھی یہی صورتحال چلتے ہوئے بینکوں پر کہتا ہے نظر پڑی تو ایٹی ایم کے بار لائنیں لگی ہوئے لبی لبی اب یا تو بینک کی چھوٹی بھی ہو سکتی ہے آپ کو بتا ہے فرسٹ جین دوسرا پبلک شاید بینک کے باس پیسے نہیں ہیں کیونکہ ایک تو آپ اگر حالات دیکھیں تو ٹھیک ہونے کی صورت تو مجھے نظر نہیں آتی پہلے بھی میں آپ کو تفصیل سے پچھلے وی لاؤگ میں بتا چکا ہوں ابھی آپ دیکھیں کہ گوگل ویو سٹارٹ ایک بہت بڑا ادارہ انہوں نے ایک رپورٹ دی جس کا لبے لباو یہ ہے کہ ایک ڈوبتے ہوئے جہاز کا عملہ اس وقت تاپس میں سر پھٹول کر رہے کسی کوئی جہاز کی فکر نہیں ہے 39 دسمبر کا یہ آرٹیکل ہے اس میں قوام متحدہ کی رپورٹ بھی شامل ہے کہ جس میں ملک میں ترقیاتی کام کرنا کوئی منصوبہ نمکن ہے سب سے بڑا خطرہ پاور سیکٹر کو جہاں گیس بجلی اور تیل کے زخائر اور ایک ایسا ملک جو کرزوں میں ڈوبا ہوا ہے آپ کو پتہ ایک عرصے تک سسٹین کرنا اس کے لیے بڑا مشکل کام ہے نمکن سمجھ لیں اور ایک ایسے موقع پر خاص طور پر جب دیوالیہ پن کی تلوار سر پر لٹک رہی ہو اور اسے بال سے باندھ کر آپ کے سر پر رکھ دے دیوالیہ پن کی کچھ علامات ہوتی ہیں اس وقت وہ تمام علامات پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں سیاسی منظرنامہ بھی دیکھ لے تو صدر آریف علیہ نے جو اسلامباد میں اب جو بلدیاتی انتخابات میں ترمیم کا بیل تھا اسے ریجیک کیا جمہوریت کے لیے مقروف فیل کہنے اسے آپ آسان الفاظ میں مقصد کیا ہے کہ صرف بلدیاتی الیکشن لیٹ کرنے ہے تاخیر کرنی ہے یونین کونسلز کا اضافہ کرنے ہے زیادہ سے زیادہ حالات ایسے پیدا کرنے ہیں لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ دو ہزار تئیس میں پھر سیاست کیا ہوگی ملک میں کیا ہوگا خاص طور پر عمران خان کے لیے ہوگا میرا تو علم نجوم سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن الہاج ایم اے رشید خان دہلوی ہیں ان کی کافی سری پیشن گوئی ہیں درست ثابت میں ان کے بیان بڑھنا تھا ظلفکارلی بھٹو کا انجام بھارتی وزیراعظم شاستری تھا شاید اس کے بارے میں لیڈی ڈیانا کے بارے میں پاکستان کی ایڈمی طاقت پھر وزیراعظم عمران خان کو بننا بہت کافی سری پیشن گوئی ہیں دنیا ور میں ٹھیک ہوئی ہیں ان کی یہ پیشن گوئی ہے کہ ترکی چین اور روس کا اتحاد قائم ہوگا مادریات بھی نکلے گی اور عمران خان ایک مرتبہ پھر وزارت عظمہ کا تاج اپنے سر پر پہنے گی اب میں ایک سر اپنی رائے دوں علم نجوم سے ہٹ کر دائے رہے تو اللہ پاکستان پر رحم کرے حالات جو ہیں مجھے بہتر رہتے ہوئے فیلال نظر نہیں آرہے کیونکہ عبادی میں دیکھیں نوے لاکھ کا اضافہ ہو رہا ہے بیماری، بھوک، غربت صحت کی صورتوں کا فقدان تعلیم نہ ہونے کے برابر پڑھے لکھے قابل لوگ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں اور سب سے بڑھ کر ایک ایسا ادارہ جو بچپن سے ہماری محبوبہ تھا اور نو ایکزٹو پاکستان کے تین پوائنٹس میں دیکھتا ہوں میں خلیج پیدا کرنی تھی ادارے کے درمیان اور لوگوں کے اب حالات ہو در ہی ہیں عمران خان کے بارے میں بات کروں تو دیکھیں وہ الیکشن نہیں چاہتے میرے خیال میں ٹیکنو کرٹس لوگ بھی نگران حکومت میں شامل ہوں گے الیکشن کا ٹائم بھی آئے گا عمران خان دو تیائی اکثریت بھی آسانی سے حاصل کر لیں گے لیکن یہ لوگ الیکشن کو زیادہ سے زیادہ کھینچ کر دور لے جائیں گے تاکہ جتنا ٹائم ہی نے مل سکے اب پاکستان کی عوام اس دوران شدید مشکلات کا شکر لیکن تخریب میں تعمیر کا پہلو دیکھنا چاہیے جب میں نے آپ کو حالات بتائیں ہیں ان میں ہمیں تعمیر بھی نظر آتی ہے سرنگ کے اس کونے پر روشنی نظر آتی ہے کیونکہ پاکستان میں بڑے بڑے مشکل وقت گزرے ایسا سا وقت بھی گزرا کہ فورن ریزرف ہمارے بلوک ہو گئے کوئی ہم سے بات نہیں کرتا تھا ہم نے تنہائی بھی محسوس کی پوری دنیا کی آپ کو پتا ہے لیکن اس کے باوجود پاکستان الحمدللہ اپنے پیروں پر دوبارہ کھڑا ہوا ایک وقت میں آپ کو پتا ہے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا پھر ہم نے پیسے اتنے بنائے کہ ہم جرمنی کو قرضے دینے لگے تو اس لیے ابھی افغانستان کی مثال بھی سامل ہے اور بھی بہت سارے جنگ عظیم کے ممالک جہاں پر جنگ و جدل جاری رہی ساری زندگی اور وہ بھی اپنے ملک دوبارہ اسٹیبلش ہو چکے تو ایسی صورتحال میں بہت ساری امید کی کرنے موجود ہیں جن سے لگتا ہے کہ انشاءاللہ حالات ٹھیک ضرور ہوں گے پیسہ نہیں ہے پھر میرا تو ایمان ہے آپ کو پتا ہے اس چیز پر کلمے کی بنیاد پر بنیا تو کچھ نہیں ہوگا تو باقی یہ چیزیں جو مسائل ہیں یہ آپ کو بتانا بھی ضروری ہیں اس کے ساتھ نیا سال ہے اچھی باتیں کرنی چاہیے خوشخبریاں سنانے چاہیے تو انشاءاللہ خوشخبریاں یہی ہیں کہ آنے والے دیروں میں آپ دیکھیں گے حالات انشاءاللہ بہتری کی طرف ضرور جائیں گے اپنا خاص کال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ